عزیزانِ گرہمی سب سے بڑا سرمایہ ہمارے پاس علایتِ علی جمع رہیے اس نامِ علی پر آپس کا اختلاف سلیکوں کا اختلاف طریقوں کا اختلاف کب سے تشیعوں میں نہیں تھا پہلی دفعہ نہیں ہو رہا اگر کچھ ہو رہا ہے میں گزارش کروں گا ہمارے پاس نسابِ تشیعوں کے لیے چار چیزیں ہیں وہ شیعہ ہی نہیں ہے جو نبی کی خاتمیت کو نہ مانے جو نبی کو آخری نبی نہ مانے وہ شیعہ نہیں ہے تشیعوں کا پہلا منزلِ تعلیم و تربیت خاتمیت عقیدہِ خاتمیتِ نبیِ مکرم ہم نبی کی خاتمیت کے مقر اور محترف ہیں پہلا عقیدہ نسابِ تشیعوں کا خاتمیت دوسرا عقیدہ نبی کا فیصلہ من کنتو مولا فہذا عالی مولا تشریعہ کرنے دیجئے جیسی بھی چاہیں ہم اپنے عقیدے کو سالم رکھتے ہیں اور رکھنا جانتے ہیں اس کی خاتر جہاد کرتے رہیے بیان دیتے رہیے الفاظ اچھے ہوں لہجہ پیارا ہو جملے میٹھے ہوں ہمیں پہنچانا ہے دفع کرنا نہیں ہے بھگانا نہیں ہے ہمیں دعوت دینی ہے مولا علی کی محبت کی دعوت مولا علی کی ولایت کی دعوت توجہ دوسرا نساب تشیعہ ولایتِ علی محبتِ علی تیسرا نساب تشیعہ تیسرا نساب تشیعہ توجہ چاہوں گا تیسرا نساب تشیعہ آشورہ وہ شیعہ نہیں ہے جسے آشورہ یاد نہ ہو مجلس کے اندر بہری برادران بھی بیٹھیں اسماعیلی برادران بھی بیٹھیں شیعہ اسنا شریعہ بھی بیٹھیں سنی بھی بیٹھیں ہندو بھی آئے ہوئے ہیں یہ مجلس امام حسین ہے شیعوں کی ملکیت نہیں ہے یہ ہمیں امام حسین کا ذکر کرنے کے لئے میزبانی سوپی گئی ہے جسے الحمدللہ اچھے انداز سے ادا کرنا ہے اور کر رہے ہیں اور بہتر کرنا ہوگا توجہ تیسرا نساب تشیع تیسرا نساب تشیع آشورہ ہے یہ آشورہ کوئی معمول دن نہیں ہے جو کلانے والا ہے اسے حضرت آدم نے یاد کیا حضرت نوح نے اسے یاد کیا حضرت ابراہیم نے آشورہ کو یاد کیا اللہ نے ہر نبی کو کربلا سے گزارا ہے معمولی سرزمین نہیں ہے معمولی دن نہیں ہے ان چپتے وے جملوں کو بھی چھوڑ دیجئے کہ محرم میں شادی ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے جو نبی کو جیسا مانتا ہے ایسے ہی کرے گا اگر نبی کا احترام ہے تو نبی کا احترام یہ ہے کہ من کنتو مولا فہض علی المولا نبی کا احترام یہ ہے کہ حسین کے نام پر اور نبی کی آنکھوں میں آسو آ جاتے ہیں اس بحث میں بھی مبتلا نہیں ہونا چاہتے اور جیسے آپ سینے پر ہاتھ مار کے ماتم کرتے ہیں نا ایسے دوسروں کے چپتے وے جملوں کو بھی ماتم مان کے سنا کریں برداشت کریں اسے گزر جائیں رستے کے پتھروں کو آپ رکاوٹ نہ سمجھیں منزل اور مطلوب ذہن میں رہے مقصد ہمارا ذہن میں رہے تیسرا نساب تشیع آشورہ اور چوتھا نساب تشیع مہدویت عقیدہ مہدویت وہ شیع نہیں ہے وہ شیع نہیں ہے جو اس دنیا کو عدل و انصاف سے پر ہونے کی امید نہ رکھتا مایوسی تشیع سے دور ہے خوف تشیع سے دور ہے اتمنان قلب تشیع کے قریب ہے جنگ سفین میں مولا علی فرما رہے ہیں یہ جو شام سے لشکر آیا ہوا ہے یہ تمہارا دشمن نہیں ہے مولا ہے کہ ایک چاہنے والے نے کھڑے ہو کر آواز دی مولا یہ ہمیں مارنے آئیں یہ ہمارے دشمن نہیں ہیں حضرت نے فرمایا یہ تمہارے دشمن نہیں ہیں تمہارے اندر کا خوف تمہارا دشمن ہے وہ اندر کا خوف وہ جو اندر کا خوف ہے وہ ہمیں جس نسخے سے اس سے نجات ملتی ہے وہ عقیدہ مہدویت جب مجھے پتا ہے کہ مجھے جانا کہاں تک ہے جب مجھے معلوم ہے کہ میری منزل کیا ہے تو پھر رستے کے پتھر مجھے روکیں گے نہیں اگر خفا نہ ہو تو جملہ کہوں سگانے راہ مجھ پر بھوکتے رہیں میرا قافلہ چلتا رہے گا سلامات پڑھیں محمد و آل محمد عزیزو نبی کی وسیعت پر اور نبی کے حکم پر عمل ہے کہ جسے مولا علی کی ولایت کہا جاتا ہے آجوں محرمیں آپ کی یہ مرکزی مجلس آپ کا یہ اظہار اور یہ اعلان کہ نشتر پارک کی مجلس اپنی نویت کی اور اپنی کیفیت کی منفرد مجلس ہے علماء رشید ترابی کی مغفرت کی دعا کے ساتھ پیواڑ کی پہاڑی سے لے کر کراچی کے ساحل تک لدداخ کی وادیوں سے لے کر کراچی کے ساحل تک اس مجلس کی طرف پورے ملک کی توجہ ہے اور وہ یہاں سے اپنے حقوق کے بارے میں کچھ سننا چاہتے ہیں میں نے ہر سال کی طرح اس سال بھی اپنے مسائل اور حقوق کی جب ترتیب دی تو حضرت علامہ ساجد علی نقوی حضرت علامہ راجہ ناصر عباس اور پاکستان کی قومی مذہبی جماعتوں کے تقریباً تمام سربراہوں سے ہم آہنگی کے بعد ان مسائل کو ترتیب دیا ہے اور یہ حقوق تشیعوں کا مسئلہ ہے یہ حقوق شہریان پاکستان کے مسائل ہیں اور ان سے متعلق حقوق ہیں میں پہلے پاکستان کے داخلی مسائل کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہوں گا جن کا تعلق ہم سے بڑا گہرہ اور روشن ہے وہ سب سے پہلا اور اہم مسئلہ جو ہماری شہرگ ہے جو ہماری حیات ہے جو ہماری روح ہے جو ہماری جان ہے جس کے بغیر تشیعوں کا کوئی تصور نہیں ہے وہ ہے ازاداری سیدو شہدہ ہم ازادار نہ ہوتے تو دیندار بھی نہ ہوتے ہمیں ازاداری نے دینداری عطا کی ہے ہم اپنے بھائیوں کی طرح چپے چپے پہ مدرسہ نہیں بناتے ہم اپنے بھائیوں کی طرح گلی گلی میں مدرسہ نہیں بناتے وہ مبارک ہونے مگر ہم ہر جگہ ہر علاقے میں علم لگاتے ہیں اور یہ علم ہمارا حسینی مدرسہ اور حسینی تعلیمی درزگاہ ہونے کی نشانی ہے جب ہم کہیں سے گزر رہے ہوتے ہیں علم لگاوا دیکھتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ گویا ہم امام حسین کے مدرسے کو سلام کر رہے ہیں ہمارا ہماری قوم کا وہ چھوٹا سا بچہ وہ بزرگ وہ ٹھیلہ چھوڑ کر آنے والا وہ دہاری پر کام کرنے والا وہ افسر وہ جرنل وہ ڈائریکٹر وہ وزیر سب ایک بات پر متفق اور مشترک ہیں کہ ہمیں ازاداری امام حسین سے دین ملتا ہے جب ہمارا دین ہمارا مذہب ہماری تعلیمات ہیں ہی ازاداری کی بنیاد پر تو پھر اس کی راہ میں رکاوٹیں اور اس سے متعلق قدغنے وہ ناقابل برداشتیں ازاداری سید و شہدہ آئین پاکستان آرٹیکل بیس کے مطابق تمام مقاتب فکر کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے اپنے عقائد کے مطابق آزادی کے ساتھ عبادات اور رسومات عدا کریں جبکہ اعلی عدلیہ کے متعدد فیصلے ہیں کہ کوئی ایگزیکٹیو آرڈر یا ایس او پی عوام کے بنیادی حقوق کو غصم کر غصب کرنے کی اجازت نہیں دیتا تو پھر اس ملک میں مجالی سے سید و شہدہ جلوس آئے ازا میں رکاوٹیں ڈالنا خاص ذہنیت کی اکاسی ہے بل بھرگ میں بالخصوص پنجاب میں انتظامیہ اور پولیس کی جانب سے جو اختیارات سے تجاوز غیر آئینی اور غیر قانونی اقدامات اور عالی عدلیہ کے واضح احکامات کی خلاف ورزی جھوٹی اور بھوگس رپورٹس کو بنیاد بنا کر بانیان مجلس و جلوس سے زبردستی زمانتی بانڈس کی طلبی یہ ایک مدت سے ہمارے ملک میں اور اس سال بھی یہی رویہ رکھے گئے برسوں سے جاری روایتی ازاداری اور مجالس اور جلوس کو محدود یا ختم کرنے اور انہیں چار دیواری اور پھر چار دیواری میں بھی دھونس اور دھاندلی اور دھمکی اور توہین آمیز اور تزہیق آمیز رویوں کے ساتھ فورت شیڈول میں بانیان کو ڈالنے گرفتاریاں نظر بندیاں یہ ناقابل برداشت ہیں لبیک یا حسین 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 بلندر صلوات پڑھیں دوسرا نقطہ اللہ رسول اللہ 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 سکھر شکارپور اور کل جیمس آباد کوٹ غلام محمد کے اندر جو ناگوار واقعہ اور ان شہروں میں جو ایف آئی آرہیں درش کی گئی ہیں وہ علاقائی پولس کے نا اہلی اور جارم دارانہ رویے کا مبین ثبوت ہے بارہ گھنٹے سے زیادہ امام بارگاہ میں عزاداروں کو محصول رکھا گیا دائی تین سو عزاداروں کو ہزاروں کی تعداد میں شدت پسندوں نے گھیرے رکھا ایف آئی آر بھی کار دی گئی اور رات دو بجے کے بعد اور گئے رات گئے جلوس جو شام چار بجے نکلنا تھا وہ رات گئے جلوس نکلا اور جیسا نکلا وہ بھی ہمارے پیش نظر ہے تیسرا مسئلہ داخلے پر پابندی اور زبان بندی پنجاب کے علماء اور ذاکرین سندھ نہیں آسکتے سندھ کے پنجاب نہیں جا سکتے حیدر آباد کے سکھر نہیں جا سکتے سکھر کا کراچی نہیں آسکتا صوبائی حکومتوں کی جانب سے محرم الحرام کی آمد سے قبل معاشرے کے پر امن ذمہ دار اور قانون پسند معزز علماء اکرام خطبہ اعظام اور ذاکرین اکرام کی ملک کے مختلف ازلہ میں روایتی انداز میں داخلہ اور زبان بندی کے حکامات کا سلسلہ ناقابل برداشت ہے سمجھ میں نہیں آتا مجھے نہیں پتا وہ میرا محترم میرا عزیز گریٹ کا افسر جو ریپورٹ بناتا ہے اور اس ریپورٹ کے اوپر ایک اور افسر سائن کرتا اور یہاں تک کہ سیکٹری صاحب اور چیف سیکٹری صاحب اور وزیر صاحب دستخط کر دیتے ہیں جس بنیاد سے وہ ریپورٹ بنتی بھی آپ تک پہنچی اس کا خود کا مبلغ علم اور فہم و فراست کتنا ہے سسٹم کی خرابی ہے طریقہ کار نہ مناسب ہے مسئلہ کسی شیعہ سننی کا نہیں ہے مسئلہ اداروں کے برابر اور طریقے سے کام نہ کرنے کا ہے افسوس ہے تاجب کی بات ہے ایک جانب وفاقی وزیر کسی خطیب اور ذاکر کی تعریف کریں اور دوسری جانب اسی ملک کا کسی صوبائی سیکٹی کے دستخط شدہ پابندی کا نام جاری ہو تاجب کی بات اتنی عدم ہم آ ہوں گی چوتھا مسئلہ لا پتہ افراد میسنگ پرسن توازن کی ظالمانہ اور غیر منصفانہ پولیسی کے تحت ظالم اور مظلوم قاطر اور مقتول کی شیعہ افراد کو بلا جواز گرفتار کیا گیا جو تاحال لا پتہ ہے اگر کسی فرد نے کوئی خلاف ورزی کی ہے کوئی اس کے خلاف الزام ہے تو انہیں عدالتوں میں پیش کیا جائے قانون کے مطابق کا روائی کی جائے بے صورت دیگر انہیں فیل فور رہا کیا جائے آزاد لبے کیا حسین لبے کیا حسین اس کے بعد کا مسئلہ فورٹ شیڈیول گزشتہ کئی سالوں سے نیشنل ایکشن پلان کے آر میں شریف بزرگ قانون پسند اور محذب شہریوں کو بزرگ علماء اکرام کو بلا وجہ حراسہ کر کے فورٹ شیڈیول میں ڈال کر گرفتار کیا گیا نیز ان کے اکاؤنٹس منجمت کر کے ان کے لوحقین کو انتہائی تکلیف اور عذیت میں مبتلا کیا گیا اور یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے فوری طور پر بے گناہ افراد کو فورٹ شیڈیول سے خارج کیا جائے لبیک یا حسین لبیک یا حسین بلندر صلوات اب جو بات کرنے جا رہا ہوں اس سے خدر وفاقی وزیر صاحب تشریف فرما ہے ان کی وفاقی حکومت کا تعلق ہے اور وہ ہے ظاہرین منیجمنٹ پالیسی کئی نشستیں ہوئیں ہم نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا اسے کیبریٹ کی ایمٹنگ میں ظاہراً پاس کر لیا گیا فائنل کر لیا گیا لیکن اب تک وہ واضح نہیں ہے کہ آخر ہونا کیا ہے اور ہوگا کیا ظاہرین کے مسائل اس ملک میں ستر سال پرانے ہیں اس دور میں ان پر توجہ کی گئی یہ قابل ستائش عمل ہے مگر اسے نتیجے تک پہنچانا بھی انہی کا کام ہے جنہوں نے اس کو شروع کیا ہے ظاہرین کے لئے متبادل رستوں کا انتظام یہ قابل رمضان بورڈر جو قوادر کے ساتھ گزر کر جائے گا اور اسے بائی پاس کرتا ہو جائے گا یہ اس دور میں ایک نیا ایک اچھا مستحسن عمل ہے مگر میرا مطالبہ ہے سمندری امور کے وزیر محترم سے کہ آپ نے ظاہرین کی پالیسی بناتے وقت بھی کہا تھا ہم بھی آپ کو متوجہ کرتے رہے خود آپ اس بات کی طرف بارہا بولتے رہے نشاندہی کرتے رہے توجہ کی کہ سمندر کے رستے سے بحری مسافر بردار جہاز کے ذریعے سے ظاہرین کا جو گزر کا عمل ہے اسے نتیجے تک پہنچانا بھی آپ کا کام ہے مگر میں ایک حقیقت کا اعتراف بھی کروں ایک شکوا بھی کروں ایک گلا بھی کروں پاکستان غریب ملک ہے پاکستان کا شہری امیر ہے حکومت فقیر ہے خرضوں پہ چلتی ہے شہری ماشاءاللہ امیر ہے تو ان کے پاس فقیر حکومت ہے نا خرضہ لے کے چلتی ہے تو ان کے پاس کیونکہ پیسے نہیں ہیں کہ یہ اپنے جہاز خرید سکیں تو میں عوام سے گزارش کروں گا سلوات پرنیدرہ محمد والے بھئی میرا جو انداز ہے اسے برداشت کیجئے گا تو میں عوام سے گزارش کروں گا صاحبان سروت لوگوں سے گزارش کروں گا کاروباری مزاج لوگوں سے کچھ مجھے نظر بھی آ رہے ہیں اور کچھ کے چہرے پہچھان نہیں پا رہا ہوں کہ وہ احتمام کریں چند لوگ مل کر کوئی کمپنی ریجسٹر کریں اور بحری جہاز سے متعلق اپنا کاروبار بھی جاری رکھیں اور پھر حکومت سے اس حوالے سے جو مراتل ملنی چاہیے ملنی ہیں اور ملنی چاہیے وہ ہمارا مطالبہ ہے وزیر صاحب سے لبیک یا حسین 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 اس کے بعد کا مسئلہ آپ کی توجہات کا شکر گزار ہوں اس کے بعد کا مسئلہ یکسہ نساب تعلیم وفاقی حکومت ملک بھر میں یکسہ نساب تعلیم کی پالیسی پر عمل پہ رہا ہے ابتدائی طور پر سول آگر دوہدار اکیس کو وزیراعظم پاکستان نے پرائمری لیویل سے ملک بھر میں نساب کا اعلان کر دیا ہم متفقہ اور یکسہ نساب تعلیم کے ہم ہی ہیں البتہ اسے اصولی طور پر یکسہ ہونا چاہیے یہ نساب تعلیم قومی تعلیمی پالیسی کے حصول کے مطابق نہیں بنائی جا رہا ہے نہیں بنائی جا رہی ہے یہ نساب تعلیم قومی تعلیمی پالیسی کے حصولوں کے مطابق نہیں ہیں ہم نے جو اب تک دیکھا ہے میٹنگز میں ہماری شخصیات شریک ہوئی ہیں خود میں بھی ایک نشیس میں شریک رہا ہوں یہ مسئلہ کی بنیادوں پر نساب تعلیم بنایا جا رہا ہے متفقہ نہیں ہے ہم اسے قبول نہیں کرتے لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین اس سے بہتر لبیک یا حسین 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 اس کے بعد کا مسئلہ خفرقہ واریت توہین رسالت توہین اہل بیت اور توہین صحابہ کے نام پر نئی قانون سازی اور ایکٹ اور قرار دادیں اس عملیوں کے ذریعے سے قائمہ کومیٹیوں تک اور پھر وہاں سے اعلی قانون سازی داروں تک پہنچا کر نئی قانون سازیوں کی ہم مضمت کریں گے پاکستان میں پہلے جو قانون بنا ہوا ہے اس کے ہوتے ہوئے نئے کسی بھی قانون کی ضرورت نہیں ہے آپ دھڑا دھڑ قانون بناتے رہیے اور پھر سب ان قانون بنائے ہوئے قوانین کو کسی ٹوکری میں پھیکتے رہیے یہ کیا طریقہ ہے پاکستان کے اندر پہلے ہی توہین سے متعلق اور فرقہ واریت سے متعلق قانون بنے ہوئے ہیں اب کسی نئے قانون کی ضرورت نہیں ہے لبے کیا لبے کیا حسین لبے کیا حسین لبے کیا حسین بلند تر سلوات شکر گزار ہوں آپ کی توجہات کا پاکستان کے داخلی مسائل میں آخری نقطہ جو ہر سال ہم ایسے بیان کرتے ہیں جیسے کنڈی بجا رہے ہوں کبھی تو دروازہ کھلے گا وہ سلسل بجاتے رہیے وہ سلسل دروازہ بجاتے رہیے کبھی تو دروازہ کھلے گا آرٹیکل دو سو ستائیس کے تحت کی توجہ کی روشنی میں قانون سازی توجہ قانون سازی یکسان اساب تعلیم وزارت مذہبی امور اسلامی نظریاتی کونسل فیڈرل شریعت کورٹ ادارہ تحقیقات اسلامی میں ہماری نمائندگی یا نہیں ہے یا تناسب کے مطابق نہیں ہے اس ملک میں ملازمت اور تعلیمی اور داخلہ وزارت داخلہ اور حفاظتی اداروں میں ایک فارم فل کروایا جاتا ہے جس میں فرقے کا کالم پایا جاتا ہے بتاؤ لکھو تم سنی ہو یا شیعہ اور اس فرقے کے کالم سے جو مسائل جنم لیتے ہیں وہ وہی جانتے ہیں جنہیں ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے لہٰذا میں آپ کے توسط سے آج اس نمائندہ مجلس میں اور مرکزی مجلس میں مطالبہ کروں گا کہ ان اداروں میں ہماری نمائندگی تناسب سے ہو یا جہاں نہیں ہے وہ ہماری نمائندگی ہو اسی طرح گلگت بلتستان کو مکمل آئینی اور قانونی حقوق کے فراہمی جیسے موسیر اقدامات کے ہم منتظر ہیں سلوات حدیہ کر دیں چلیے کچھ دیر کے لیے بین الاقوامی مسائل کی طرف توجہ دیجئے سب سے پہلا مسئلہ کشمیر کا مسئلہ ہے آج کراچی کے اس مرکزی اجتماع سے مقبوضہ کشمیر کے ازادار توقع رکھتے ہیں وہ سن رہے ہیں آپ کو رابطے کیا جاتے ہیں بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں آپ سے التجائے کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے لیے نو اور دس محرم کو دعا کر دو کہ اللہ ہمیں آزادی عطا فرمائے پانچ اگس انیس دو ہزار انیس بھارت نے جو اپنا آرٹیکل تین سو ستر ختم کر کے کشمیریوں کے حق کو سلب کیا اور اس کے بعد وہاں جو کشیدگی رہی وہ آپ کے پیش نظر آئے پاکستانی عوام نے مسئلہ کشمیر پر بھرپور اپنی بیداری کا ثبوت دیا اور کشمیری عوام کے حق خدا اداری 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 ارادیت کی بھرپور حمایت کی اور اقوام عالم سے اور انسانی حقوق کے علم برداروں سے اور مختلف تنظیموں سے خاص طور پر حکومت پاکستان سے یہ مطالبہ آج کا یہ اجتماع کرتا ہے کہ انڈیا کو ہندوستان کو آمادہ کیا جائے ایک لفظ بولیتا ہوں مجبور کیا جائے کہ کشمیریوں کے حق کو بحال کرے اس کے بعد کا مسئلہ وہ فلسطین کی آزادی کا اور فلسطینیوں کے حقوق کا مسئلہ ہے یہ اہل اسلام کا دیرینہ اور مظلوموں کا اور استحصال کا شکار ہونے والوں کا پرانا مسئلہ ہے پاکستان کو ایک مضبوط نظریاتی ریاست ہونے کا ثبوت دینا ہوگا بانیہ پاکستان قائد اعظم محمد علی جنہ رحمت اللہ علی کے دو ٹوک اعلان کے مطابق غاصب اور غیر قانون ریاست کو تسلیم نہ کرنے کی سوچ کو اپنی مملکت کی پولیسی کی بنیاد بنانا ہوگا ہی ہاتھ منہ الزلہ ہی ہاتھ منہ الزلہ ہی ہاتھ منہ الزلہ ہی ہاتھ منہ الزلہ اس کے بعد ایک اور مسئلہ عالمی سطح کا وہ ہے میان مار برما کے مظلوم پنہ گزین آج بھی سخت مشکلات کا آشکار ہیں اور اپنے وطن سے جلا وطنی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں ہمارا مطالبہ ہے کہ پاکستان بھی حیثیت مسلم ریاست ان کی دازدہ سی کریں اس کا بات کا مسئلہ یمن کا مسئلہ ہے چھے سال سے زیادہ ہو گئے ہیں مسلسل تقریباً دھائی لاکھ لوگ اب تک وہ ہمارے جا چکے ہیں اب تک قصہ تمام نہیں ہوا لبے کیا حسین لبے کیا اور آخری نصیحت اپنے آپ کو اور اگر کوئی میری سن رہا ہے تو اسے کر رہا ہوں عزدار یعنی تحمل مزاج عزدار یعنی حلیم بردبار عزدار یعنی معاملہ فہم صابر حدف اور مقصدیت پر نظر رکھنے والا آج کا دن اور کل کا دن پاکستان اور عالمی سطح پر ہم اس وقت پاکستان کے مسائل پر گھر کر رہے ہیں اہم ترین دن ہے علم اٹھایا ہے نا تابوت کاندھو پر ہے نا زلجنہ کی باگ پکڑی بھی ہے تو پھر کسی منفی نعرے پہ کان کیسے چلا گیا کسی کا چپتا ہوا جملہ سن کیسے لیا جسے حسین کے علاوہ کچھ نظر نہ آتا ہو وہ اس ملک کے اندر شر پسندوں کی شر پسندی کو سن کیسے رہا تھا گویا ہم سوائے حسین کے کچھ اور سننا نہیں چاہتے ہیں اگر کہیں سے پتھر آئے تو واپس پتھر نہیں پھیکنا بلکہ اسے امام کی عزا سمجھتے ہوئے برداشت کرنا ہے ملک کے سرکاری اور نجی املاک کو کسی طور نقصان پہنچانا ہمارے کاندوں پر پیر رکھ کر کوئی نہ گزرے ہمارے کاندوں پر بندوق کوئی نہ رکھے اپنی صفوں میں آئے ہوئے شر پسندوں کو بھی سمجھنا جاننا پہچھاننا یہ آپ کا ہمارا کاؤں ہے کسی کے کہنے میں اور کسی کے اکسانے میں آنے والے لوگ نہیں ہیں اگر کوئی ایسا کوئی نعرہ لگاتے جس نعرے سے فرقہ واریت پھیلے جس سے ملک کے اندر امن و امان متاثر ہو جس میں سنی بھائیوں کی دل ازاری ہو تو اس نعرے کا جواب نہ دیں بلکہ مڑ کر اسے دیکھیں اور اس کو متنبع کریں کہ تمہارا ذاتی خیال تمہارا ذاتی خیال پوری قوم برداشت کرے یہ عقل مندی نہیں ہے اپنی فہم و فراست کو الحمدللہ جتنا ہے اس سے اور بہتر کرنے کی ضرورت ہے ہم متحمل نہیں ہیں پاکستان کا سنی پاکستان کا شیعہ متحمل نہیں ہے کہ ملک کے اندر کوئی ساہ ایسی کیفیت بنیں ڈھونڈ رہے ہیں تلاش کر رہے ہیں کچھ لوگ تو بیٹھے ہی اس کام کے لیے کہ وہ ایسا ماحول بنائیں لیکن عزیزو ہم ماحول ان کے حوالے نہیں کریں گے